السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج یہ بیان کرنا ہے کہ شریعت نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ ہم سفر کس دن کریں اور کس وقت کریں اس تعلق سے تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ان تین باتوں کے درمیان بھی انشاءاللہ چند باتیں آ جائیں گی تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت نے یہ متعین نہیں کیا ہے یعنی ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا ہے کہ ہم سفر کسی خاص دن کریں ہمیں آزادی ہے کہ ہم ہفتے کے سات دنوں میں سے کسی دن بھی اپنا سفر کر سکتے ہیں البتہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جمعیرات کے دن سفر کرنا یہ افضل اور بہتر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کے دن سفر کرنا پسند کیا کرتے تھے اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کی جو صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کرتا تھا یا بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں تو وہ دن جمعیرات کا دن نہ ہو ہنی آسان لفظوں میں اکثر آپ جب سفر کرتے تھے تو سفر کا آغاز جمعیرات کے دن کرتے تھے تو ان حدیثوں سے ہمیں پتا یہ چلا کہ جمعیرات کے دن سفر کرنا جمعیرات کے دن سفر کا آغاز کرنا یہ مستحب ہے افضل ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے انسان کسی اور دن سے اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی شریعت نے تنگی نہیں یا پابندی نہیں رکھی ہے اس سے ایک بات کی وضاحت ہوتی ہے وضاحت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات شاید آتی ہے یا آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ کے ذہن میں بھی بات آئی ہوگی کہ انسان جب جمعیرات کے دن سفر کا آغاز کرے گا تو اس کے دوسرے دن جمعہ آ جائے گا تو اس کی جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن جس کی بڑی فضیلتیں ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے جس کا بڑا مقام ہے تو کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر وہ جمعیرات کے دن سفر کا آغاز کرے گا تو جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی یا جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں اسے نہیں ملیں گی اور اس کے ذہن میں شاید یہ آیت بھی آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو دین کی اللہ تعالیٰ کی کہ شاعر کا احترام کرے ان کی عزت کرے ان کی تعظیم کرے دین کی جو باتیں ان کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوا ہے تو کسی انسان کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جمعہ کے دن سفر نہ کیا جائے کیونکہ جمعہ کے دن اہمیت کا حامل ہے اس کی فضیلتیں ہیں جمعہ کے نماز کی فضیلت ہے اور اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں ہمیں جمعہ کی نماز اپنے شہر میں پڑھنی چاہیے اس دن سفر نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے سفر نہیں کرنا چاہیے تاکہ جمعہ کی نماز ہم اپنے شہر میں اپنی بستی میں پڑھ سکیں لیکن یہ جو سوچ ہے یہ دینداری کے جو جذبات ہیں شریعت اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارے دینی جذبات کو دینداری کے جذبات کو ہمارے جو یہ جذبات ہیں اس کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور شریعت نے ہمیں ایسا کوئی ہمیں کوئی پابند نہیں کیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن سفر نہ کریں یا جمعہ کے دن سفر نہ کریں بلکہ ہمیں اجازت ہے بلکہ نبی کا طریقہ نبی کے سنت ہی یہی تھی کہ آپ جمعہ کے دن سفر کیا کرتے تھے اور جانتے پرانا سفر جو ہے لمبا ہوا کرتا تھا تو واضح ہے کہ جمعہ کے بعد جمعہ آئے گا اور نبی کی نماز جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی صحابہ اکرام کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی تو یہ جو کبھی ذہن میں انسان کے خیال آ سکتا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے یا جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے نماز ہم اپنے بستی میں پڑھے تو شریعت نے کہا شریعت کے تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی کوئی پابندی ہم پر آپ پر نہیں ہے انسان جمعہ رات کے دن سفر کر سکتا ہے جس کے بعد جمعہ ہوگا اور نماز چھوٹ جائے گی اس کی اسے زہر پڑھنی پڑے گی یا جو انسان جمعہ کے دن بھی سفر کر سکتا ہے جس میں صبح کرے گا تو اس کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بتانا کہنا مقصود یہ ہے یہ وضاحت کرنی ہے کہ یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے شریعت نے ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں دگائی ہے اور جمعہ کے تعلیم کا یہ تصور جو ہمارے ذہن میں ابتدان پیدا ہوتا ہے شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں بتا ایک بات چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب انسان سفر میں ہوگا تو وہ واضح ہے کہ وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا سفر میں بلکہ زہر کی نماز پڑھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ بعض دفعہ ایک بڑی جماعت صحابے اکرام کی ہوا کرتی تھی لیکن پھر بھی آپ سفر میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ زہر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو سفر کے تعلق سے ایک بات یہ تھی کہ کس دن سفر کیا جائے دوسری بات یہ ہے سفر کے تعلق سے کہ کس وقت سفر کا آغاز کرنا بہتر ہے تو مستند احمد کی اسی طرح سنن ابی دعوت کی اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بورک لئمتی فی بکوریہ کہ میرے امت کے صبح کے کاموں میں برکت دی گئی ہے یعنی انسان اپنے کسی بھی کام کا آغاز اس کی ابتداء اس کی شروعات صبح سے کرے کوئی نوکری کرنی ہو ابتداء کرنی ہو صبح سے کرے کوئی بزنس کرنا ہو صبح سے کرے سفر کرنا ہو اسی حدیث میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں سخرد الغامدی جو اس کے راوی ہیں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوج کی ٹکڑی بھیجتے تھے یا کوئی فوج بھیجتے تھے تو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر ہمیں سفر کرنا ہے تو ممکن ہو سکے تو ہم صبح اپنے سفر کا آغاز کریں ٹھیک ہے آج کے زمانے میں ٹکٹنگ کی وجہ سے کیونکہ ہمیں ٹکٹ لینا ہوتا ہے تو شاید ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے صبح سفر کا آغاز اس کی شروعات کر سکیں لیکن اگر جہاں بھی کہیں ممکن ہو ممکن ہو کہ اگر صبح کا بھی ٹکٹ ملتا ہے ہمیں دوپہر کا بھی ہے شام کا بھی ہے تو کوشش کریں کہ ہم صبح کا ٹکٹ لیں اور صبح سے اپنے سفر کا آغاز کریں سفر کے تعلق سے تیسری بات یہ ہے کہ رات و رات سفر کرنا یہ بھی بہتر ہے اس کی بھی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو مستد احمد میں ہے اسی طرح سنن نبی دعود میں ہے حدیث صحیح ہے انس بن بالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالدلجہ کہ رات و رات سفر کر لیا کرو رات و رات سفر کا زیادہ حصہ گزار لیا کرو کیا اس کا وجہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْأَرْضَ تُتْوَا بِاللَّیْلِ کیونکہ زمین رات میں لپیٹ دی جاتی ہے نبی نے فرمایا رات و رات سفر کر لیا کرو کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رات و رات اگر کوئی ایسا موقع ہے ٹھیک ہے صبح نکلنا بہتر ہے لیکن اگر کسی وجہ سے صبح نہیں نکلے تو رات و رات نکلنا چاہیے اور اس میں خاص بات یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے پر یقین رکھنا چاہیے اور جو بھی ایسی حدیثیں ہیں جس میں کچھ غیب کی باتیں یا کچھ ایسی باتیں کہی گئی ہیں جس کے اسباب ظاہر نہیں ہیں جو فی الحال ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی ظاہری معنی پر یقین رکھنا چاہیے ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں حدیثوں میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں جو اس زمانے میں آج سے ہزار سال پہلے یا کچھ سالوں پہلے لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں نہیں سما پا رہی تھی وہ سمجھ نہیں پاتے تھے لیکن آج سائنس کی ترقی نے حدیث کی قرآن کی ان باتوں کو سچ ثابت کر دیا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی اس بات کی انجائش اس حدیث میں بھی کہ اس کا ظاہری معنی مرات لیا جائے کہ حقیقت میں زمین لپیٹ دی جاتی وہ کیسے ہوتا ہے آج شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن آئندہ ہزار سال کے بعد یا کبھی بھی سائنسی ترقی ایسی مزید ہو اس میں مزید تحقیقات ہمیں پتا چل جائے کہ رات میں زمین سکڑتی ہے یا لپیٹ دی جاتی ہے واللہ علم بہراد ایک معنی اس کا یہ ہے دوسرا معنی جو ہمارے لئے ظاہر ہے جو معنی ہو سکتا ہے حدیث کا جو ظاہر ہے کہ رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں سفر کرنا آسان ہوتا ہے اور کئی انداز میں آسان ہوتا ہے دیکھیں ایک وضاحت کے لیے کہ یہ معنی حدیث میں مراد ہو سکتا ہے کہ رات میں سفر کرنا آسان جیسے مثال کے طور پر انسان دن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ناشتہ کرنا ہوتا ہے پھر دوپہر میں کھانا ہوتا ہے شام میں چائے کا عامتوں پر انتظام ہوتا ہے چائے و ناشتہ وغیرہ کیا جاتا ہے رات میں پھر کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کھانے بنانے کھانے کے تیاری میں اور اسی طرح کھانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے لیکن اگر تصور کیجئے کوئی انسان رات میں اس نے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے سفر کے ابتدا کرتا ہے تو اس کے پاس صبح سے شام سے لے ایشاہ کے بعد سے لے کھانا کھانے سے لے کر صبح تک کا وقت ہوتا ہے جس میں اسے کوئی کھانا عمومت انسان نہیں کھاتا ہے تو اس کا وقت بچتا ہے تو وہ سفر زیادہ تائے ہو پائے گا ایک وجہ یہ بھی ہے اسی طرح ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات پر خاص طور سے دوپہر میں جو دن کا وقت ہوتا اس میں ٹرافک زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کار سے جاتے ہیں یا اسی طرح آپ پیدل چلتے ہیں یا بس سے جاتے ہیں تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کو ٹرافک ملے گا اور ٹرافک کی وجہ سے آپ جو ہے سست روی کے ساتھ دیرے دیرے سفر کریں گے اس کے مقابلے میں رات میں عموماً ٹرافک کم ہوتا ہے لوگوں کی بھیر بھار کم ہوتی ہے لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا اس میں انسان سفر کرے گا ان سواریوں کے ذریعے تو وہ ٹرافک نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے منزل پر جلد پہنچ جائے گا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے اس طرح ایک بات اور ہوتی ہے اسی طرح جو وہ ممالک جو گر ممالک ہیں آپ جانتے ہیں جو گر ممالک ہیں جیسے سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں جہاں سہرہ ہے جہاں تپتی ہوئی دھوپ ہے اور تپش ہے تمام باتیں ہیں تو وہاں دن میں سفر کرنا مشکل ہے دن میں انسان کو پیاس لگے گی انسان تھک جائے گا یہ تمام باتیں ہوں گی لیکن رات میں یہ باتیں نہیں ہوں گی رات میں انسان کو دھوپ نہیں لگے گی گرمی تمازت نہیں ہوگی پیاس کم لگے گی تو سفر کرنا آسان ہوگا انسان سفر کر سکتا ہے تو یہ تمام باتیں بھی اس حدیث کے حدیث میں مفہوم یہ معنی مراد ہو سکتا ہے حدیث کا لیکن نبی نے کہا ہے کہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے اس لئے ہمیں بھی اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کہیں لمبا سفر کرنا ہو اور کہیں جلدی پہنچنا ہو تو ایک حکمت ہمیں یہ بتائی گئی ہے ایک رہنوائی ہماری یہ کی گئی ہے کہ ہم رات و رات سفر کر جائیں تاکہ ہم اپنے منصر مقصود پر جلد پہنچیں یہ چند باتیں تھیں سفر کے تعلق سے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ